ایک بچہ ایک خیت میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک چھوٹا سا ککون ملتا ہے وہ ککون اٹھا کے گھر لے آتا ہے تو دو تین دن میں دیکھتا ہے کہ ککون میں ایک چھوٹا سا چھید ہے اور اس کے اندر سے ایک تتلی سر باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے تو تھوڑی دیر وہ دیکھتا ہے کہ تتلی نکلنے کی کوشش کر رہی ہے پر نکل نہیں پاری اس کو تٹلی پر ترس آتا ہے وہ کینچی لاتا ہے اور چھیت کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہے تو تٹلی چھیت سے باہر آ جاتی ہے تو دیکھتا ہے کہ تٹلی کا شریر تھوڑا سوجا ہوا ہے اور پنک اس کے تھوڑے چھوٹے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ دو تین دن میں اس کے پنک بڑے ہو جائیں گے تٹلی تھوڑا شیپ میں آ جائے گی اور پھر یہ اڑ پائے گی پر ایسا کبھی ہوتا نہیں اور تٹلی ساری زندگی صرف رینگتی رہ جاتی ہے تو ہوا کیا اگر تٹلی اس چھوٹے سے چھیت سے باہر نکلتی تو جو اس کے شریر کا فلویڈ ہے وہ اس کے پنکوں میں جاتا اور اس کا شریر شیپ میں آ جاتا پنک بڑے ہو جاتے اور پھر وہ ککون سے ازاد ہو کے اڑ پاتی تو اس بچے نے تٹلی کی مدد کرنے کے چکر میں اس کی سٹرگل اس سے چھین لی جس وجہ سے تٹلی جو ہے اڑ نہیں پائی اور مجھے رکھتا ہے کئی بار ہم بھی اپنے قریبیوں کی خاص کر اپنے بچوں کی مدد کرنے کے چکر میں سٹرگل کم کر دیتے ہیں اور کہیں پہ ان کی ڈیولپمنٹ روک دیتے ہیں